مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید نجیب علی ایڈوکیٹ نظام دربن سے کانگریس کے ٹکٹ کے دعوی دار انہوں نے کانگریسی رفقہ کی ہمراہ گاندی بھون پہنچ کر درخواست داخل کی انہوں نے کہا کہ نظام دربن سے مسلم امیدوار کی جیت کے امکان روشن ہے جیمیت علماء محمود مدنی گروپ کی جانب سے ووٹلس میں ناموں کے ادراج کے سلسلے میں مہیم جاری جمعے کے موقع پر نو مسادید پر رہنمائی اور تاؤن کے لیے مراکز کا خیام مولانا سمی اللہ نے کہا کہ حالات کی سنگینی کے لحاظ سے غفلت ایک سنگین غلطی ہوئی پانچ لاکھ روپے امکانہ خرص کی درخواستہ کے بعد تین لاکھ روپے امکانہ خرص کے لیے درخواستے وصول کی گئی بودن کانگریس اقلیتی سے لقائد شیخ قلیم کا بیان انہوں نے کہا کہ انتخابی علامیہ کبھی بھی جاری ہو سکتا ہے لہٰذا فل فور خرص جاری کیے جائیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب سیکریڈریٹ تیلنگانہ کے احاتے میں نو تعمیر شدہ خوبصورت مسجد کا افتتہ مولانا مفتی شیخ قلیل احمد نے خطبہ دیا اور امامت کی وزیرا کیسیار نے کہا کہ عبادت گاہ خرمت کی علامتیں ان پر تقدس عبادت گاہوں کی تعمیر تیلنگانہ حکومت کے لیے احساس ہے وزیرا کیسیار نے آج سیکریڈریٹ کے احاتے میں نو تعمیر شدہ پر شکوہ و شاندار مسجد کا افتتہ انشام دیا اس موقع پر نماز جمع ادا کی گئی خدمہ و نماز کی امامت مولانا مفتی قلیل احمد شیخ جامان زامین کی استقریحہ اہم ترین ریاستی شخصتوں نے شرکت کی جن میں خابل ذکر گورنر ریاست تلنگانہ تمیل سائی ساندیر راجن ریاستی وزیر داقلہ محمد محمود علی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی صدر کلہن مندلس و حیدرباد ایم پی بیرسٹر اسود دین ہوئی سی خائد مخانینا مندلس پارٹی اکبر دین ہوئی سی صدر جمعیت العلماء ملانا غیاس رحمانی سابق امیر حلق جماعت اسلامی تلنگانہ حامد محمد خان واغبورٹ چیرمین محمد مسیح اللہ خان چیرمین حج کمیٹی محمد سلیم اور مندلس حراقین اساملی و دیگر کئی اہم شخصتیں شامل تھیں اس موقع پر ریاست وزیر علاقی ایسیار نے کہا کہ یہ ایک شاہی مسجد تھی جو سیکریٹریٹ کی تعمیر کے موقع پر منہدم کی گئی اور اب پہلے سے بہت زیادہ وسیع اور خوبصورت مسجد کی تعمیر عمل ملائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست گنگا جمنی تحزیب کا عملی نمونہ ہے یہاں فرخہ ورانہ ہم اہانگی اور بھائی چارے کو اہمیت دی جاتی ہے اور حیدرباد میں تعمی شدہ تلنگانہ سیکریٹریٹ اس کی عملی و زندہ مثال ہے یہاں پر ایک ہی احاتے میں ایک ساتھ مسجد مندی اور چرچ کی تعمیر عمل ملائی گئی اس سے بہتر مثال گنگا جمنہ تحزیب کی مثال کسی بھی ریاست میں نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب حضور نظام میں اتنی سہولت کیلئے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا اور اب ہم نے اس کی جگہ ایک نئی و شاندار مسجد تعمیر کرتے ہوئے ایک نئی نصاب خائم کی ہے اس موقع پر تلنگانہ کی عوام بجاہ طور پر فخر محسوس کر سکتی ہے تمام تلنگانہ ریاست میں بہتر کی برقرار رہے اس کے لئے بلکل اقدم سرکار کی ہر کوشش ہر سمبو پریاست جاری رکھے گا اور یہ اتنا ساندار اچھا مسجد بنا سیکرٹیٹ کے جو پہلے کے مسجد تھے اس سے کہیں گناہ یہ بہتر بنا مجھے بہت کشی ہے اس بات کی تو یہ شاہی مسجد ہی تو زمانے میں خطور نظام کے لئے بنایا گیا تھا اسی لین میں آج بن گیا بہت ہی اچھی بات ہوا میں تمام تلنگانہ کے اور ہندوستان کے مسلمان قوم کو مبارک بات دیتا ہوں ایسے چیز ہر جگہ ہونا چاہیے مندر بھی بننا چاہیے مجھے بھی بننا چاہیے چچی بھی بننا چاہیے کہ زبردت مثال ہمارا سیکرٹیٹ ہے زبردت مثال ہے ایک کے بعد ایک تین تین بھائی کیسا مل کے کام کر لیتے ہیں اپنے اپنے عبادت بھی کیسے کر لیتے ہیں اور پیار محبت سے کیسے مل کے جیتے ہیں بہت بڑا زبردت مثال ہم نے یہاں کڑا کیا ہے تلنگانہ سیکرٹیٹ کے ہاتھے میں مسجد کے ساتھ ساتھ مندر اور چرچ کا بھی افتتہ ہوا وزیر اعلیٰ کیسیہ نے مندر میں پوجا کی اور چرچ میں کیک کٹا کہا کہ تلنگانہ ریاست ملک میں گنگا جمنی تحزیب کا زندہ صمود ہے ایک ہی مقام پر مختلف عبادت گاہیں محبت و اقوت کو پروان چھڑا دی ہے سیکرٹیٹ کے ہاتھے میں آج نماز جمع کے ساتھی مسجد سیکرٹیٹ کا افتتہ عمل میں آیا جس میں بزاد خود وزیر اعلیٰ کیسیہ نے شرکت کی اس موقع پر کئی اہم رہنما و خائدی نے بھی اس افتتہ ہی تقریب میں شرکت کی اس تلنگانہ سیکرٹیٹ کے احادے میں وزیر اعلیٰ کیسیہ نے گورنر تلنگانہ تمیلسائی سوندیہ راجن کے ساتھ مزید کے ساتھ ساتھ مندر اور چرچ کا بھی افتتہ عمل میں لیا انہوں نے مندر میں پوجا میں شرکت کی اور مندروں کی جاپ میں پجاری سے آشیر واد لیا بعد ازا انہوں نے چرچ میں بھی خصوصی سرویس میں ہسالیا اور کیک کاٹا اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی وزیر آر این بی ومڈو پشانت رڈی ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رنی سابق ایمل سے ڈی راجشور اور دیگر کئی اہم خائدین موجود تھے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کیسیہ نے تمامی طبخات کی عوام کو مذہب مندر اور چرچ کی تعمیر اور اس کے افتتہ پر دلی مبارک بات پیش کی سید نجیب علی ایڈوکیٹ نظامت اربن سے کانگریس کے ٹکٹ کے دعوے دار انہوں نے کہا کہ یہاں مسلم رائدہ ہندگان کی اکثرت ہے اور مسلم امیدوار کی جیت یقینی ہے لہٰذا مسلم جذبات و احساسات کا احترام کرتے ہوئے کانگریس یہاں سے مسلم امیدوار کو ٹکٹ دے سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے آج گاندی بون حضربات پہنچ کر اسمر انتقابات کے لیے کانگریس کے ٹکٹ کے لیے درخواست داخل کر دی سید نجیب علی طویل عرصے سے کانگریس سے وابستہ رہتے ہوئے عوامی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں شہر کے سرمایہ دار وہ آلہ تعلیمی یافتہ گھرانی سے تعلق رکھنے والے سید نجیب علی نے خانون کی تعلیم حاصل کی لیکن انہوں نے وقالت کے پیشے کو اختیار نہیں کیا کیونکہ ان کے ریئر اسٹیٹ کاربار کی مصروفیات ان کو مزید وقت نکالنے کی اجازت نہیں دیتی سید نجیب علی کا شمار شہر کے تعلیمی یافتہ باشا اور افراد میں کیا جاتا ہے سیاسی سماجی اور مذہبی معلومات کا قزانہ ذہن میں رکھنے والے سید نجیب علی ایک بے باق خلم کے مالک ہیں سابق میں انہوں نے صحافتی شعبے میں بھی خوب نام کمایا تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہ صحافتی شعبے سے وابستگی نہیں رکھ سکے ان کے خلم کو ایک دانشور اور انتہائی نشتر زن خلم خرار دے تو خطے غلط نہ ہوگا ان کی تحریر رقبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کئی اغبارات نے ان کی آرٹیکلز کو نمائے انداز میں اپنے اغبار کی زینت بنایا ایسے قابل افراد کی سیاست میں شدید ضرورت ہے اگر ان کو ٹکٹ حاصل ہو جاتا ہے تو کئی حلقے ان سے وابستہ ہو کر ان کی انتخابی مہیم میں شریک ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں کانگریس کی علاقی خیادت کو واضح طور پر بتایا کہ نظامت حلقے اسمبلی مسلم اثر انداز علاقہ ہے ووٹوں کے بڑے تناسب اور مخالفین کے ووٹوں کی یقینی تقسیم کی وجہ سے اس حلقے سے مسلم امیدوار کا کامیاب ہونا یقینی ہے لہذا کانگریس جو حقیقی سیکولر ذہن پاتی ہے اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی میں اضافے کو یقینی بنانے کے لیے نظامت مسلم امیدوار کو ہی ٹکٹ دے قبل عظیم مسلمانوں کے اختلافات یا پھر عوام اتحاد کے وجہ سے یہاں مسلم امیدواروں کو بہت کم ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا بڑا تھا لیکن اس بار مسلمان متحدہ طور پر اپنے ووٹوں کا استعمال کرنے کا ذہن بنا چکی ہے لہذا اس بار اگر نظامت اربن حلقے سے کسی مسلمان کو امیدوار بناتے ہیں تو اس کی جیت کے امکانہ ست فیصد ہوں گے کیونکہ مسلم ووٹ کانگریس کا اکسیلتی مخصوص ووٹ بینک اور سیکلر وہ باشا و رائدہ ہندگان اس بار مضبع ذہن بنا چکی ہے لہذا مسلم امیدوار کی جیت کے لیے کانگریس کو ایک خدم آگے آنے اور مسلم امیدوار کو ٹکٹ دینے کی ضرورت ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ کانگریس اخلیتی خائدین سابق صدر جلہ اخاف چاوید اکرم ارجاز احمد مسعود محمد افتخار حیدرباد کے سینئر خائد اس کے افضل الدین اور دگر موجود تھے سید نجیب علی اپنی درخواست آفیس انچارج پر بھاکر کے حوالے کی اس موقع پر حیدرباد کے خائدین نے سید نجیب علی کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کیا موٹر لسٹ میں ناموں کے ادراج میں غفلت ایک سنگین غلطی ہوگی لہٰذا فیل فور ناموں کی شمولیت پر خصوصی تواجہ دے اور جن کے نام پہلے شامل تھے وہ بھی ایک بار پھر اپنی ناموں کو چیک کر لے مولانا سیمی اللہ کی اپیر آج جمعیت العلمانے نو مساجد میں رہنمائی وشور بیداری محیم چلائی جمعیت العلمان محمود مدنی گروپ نظامات کی جانب سے صدر صدر جمعیت العلمان مولانا سیمی اللہ کی خیادت میں ووٹر لسٹ میں ناموں کے شمولیت کے محیم اور زور انداز میں چلائی جا رہی ہے اور کئی مقامات پر عوام کی رہنمائی اور تاؤن کیلئے مراکز کا خیام عمل میں لیا گیا ہے آج جمعیت کے دین کے خصوصیت سے بڑے پیمانے پر کام انجام دینے کی غرصے نو مساجد کا احاطہ کیا گیا اور عوام کی رہنمائی اور شور بیداری کے اقدامات کیے گئے ووٹر لسٹ میں الیکشن کمیشن کے حکامات پر ناموں کے دراز کا سلسلہ جاری ہے پچیس اور چھبیس اگسٹ کو زلے کے تمامی پولنگ اسٹیشنوں پر سرکاری سنٹرز خائم کیے گئے ہیں عوام ان سنٹرز سے بھرپور استفادہ حاصل کریں مولانا سمی اللہ نے کہا کہ ووٹ ہمارا بنیادی و دستوری ہے اور اس کا استعمال ہم پر لازم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتہ ہی یا غفلت نہیں ہونی چاہیے ووٹ اندیا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم تیئے کر سکتے ہیں کہ ہمارا حکمران ظالم ہو یا پھر عوام کا درد سمجھنے والا اگر ہم غفلت کریں گے ووٹ کے استعمال نہیں کریں گے تو پھر غلط افراد کی جیت جانے کا خدشہ رہے گا لہٰذا صحیح فرد کے انتخاب کیلئے ہمارا ایک کی ایک ووٹ اندیا ہی اہم وخیمتی ہوتا ہے لہٰذا آپ تباہم سے گزاریش ہے کہ فوری پولنگ مراکیز کا رخ کریں اور ووٹر لسٹ میں اپنی ناموں کو چیک کر لیں اور جو نام خارج میں ہیں ان ناموں کو فوری دشت کروا لیں اور ساتھ ایک ام جنوری دوہزار دیویس کو اٹھرہ سال عمر کی تکمیل کرنے والے نوجوان بھی کسی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنے نام ووٹر لسٹ میں شامل کروا لیں پتے کی تبدلی ناموں میں ترمیم یا پھر کسی بھی مسئلے پر آپ ووٹر لسٹ میں تصیبی کروا سکتے ہیں لہٰذا وقت کی کمی ہے فوری اس معاملے میں توجہ دے اور ووٹر لسٹ میں ناموں کا صحیح اندراش کروا لیں اس موقع پر انچارس کورپریٹر محمد سلیم اور دیگر موجود ہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہماری ریاست میں ان کے خوابات سامنے ہیں الیکشن آنے والے ہیں اس مناسبت سے الیکشن کمیشن کی جانب سے چھپیس اور ستائیس ہفتہ اور اتوار پوری ریاست میں تمام پولنگ گوٹ پر الیکشن آفیسر بیٹھیں گے بیلوز آفیسرز جو ہے دستیاب رہیں گے اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ الیکشن کی لسٹ آ چکی ہے اس میں ہمارا نام ہے نہیں ہے چیک کر لینا نہیں ہے تو نیا نام دلالینا اور اگر ہم پہلے کسی محلے میں رہتے تھے اب یہاں پہ رہ رہے ہیں آنکھے تو اپنا ایڈرس چینج کر آ لینا فوٹو سا ہی نہیں ہے فوٹو دلالینا آدھار کارڈ لے کر آپ اپنے متعلقہ پولنگ گوٹ پر جائیں انشاءاللہ بیلوز آفیسرز جو بھی ہیں یہ یہ آپ کے خدمت انجام دیں گے اور اس موقع پر جمعیت علماء کی طرف سے یہاں اس وقت آٹونگر کے مدرسہ مدر علوم عزیزیہ مسجد کے علاقے میں تمام مسجدوں پر بیداری مہم کا جو ہے تقلیباً نو مسجدوں میں کاؤنٹر لگا کر لوگوں میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے یہ دو دن تو بورنمیٹ کی طرف سے خدمات رہیں گی اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے طلبہ انشاءاللہ ہمارے جو حفاظ علماء ہیں گلی گلی جائیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کے گھروں پر پہنچ کر ان کے وٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کا کام کریں گے ونٹ آن نظامت پولیس کی کامیہ مسائی 35 گمشدہ وہ مسرخہ مبائلز برامت کیے گے اور ان کو مالکین کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے بتایا کہ سلسلے میں سی ای آئی آر ایپ سے استفادہ کیا گیا ہے ایک وقت تھا جب کسی کا موبائل فون کھو جائے یا چھوڑی ہو جائے تو اس کی تلاش مشکل تھی بلکہ ناممکین بات تھی آپ کا فون واپس مل جائے لیکن موجودہ دور میں بعض اہم ایپ کے ذریعے پولیس نے آپ کی مشکل کا حل نکا لیا اگر آپ کے پاس فون ای 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 نمبر موجود ہے تو پھر فون کی واپسی مشکل نہیں پولیس سی ای آئی آر پورٹل کے ذریعے گمشدہ یا چوری شدہ فون کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے اس ایپ کے سہارے نظامر شہر کے ونڈاؤن پولیس اسٹیشن میں پائیتیس سیل فون برامت کیے گئے ایسے چھو ونڈاؤن کی نگرانی میں اس پولیس اسٹیشن کی عملے نے ان فونس کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی اور آج جیپٹی کمیشنر آف پولیس لائن آرڈر ایس جائرام اور ایسی پی نظام بات کریں گرن کمار کے ہاتھوں کمیشنر آفیس میں یہ سیل فونس مالکین کی حوالے کیے گئے اس موقع پر ایسے چھو ونڈاؤن ویجے کمار اور ان کی ٹیم کی ستائش کرتے ہوئے مبارک بادی جن فون مالکین کو سیل فون واپس ملے ہیں ان میں امرتہ ورشے جی روی ایم رمیش کے رینا بنجالی روی ابرار حمد کنگا راجو کے بچھل محمد شہباز علی رگونات ناغنات ایمی حفیظ ایم راجندر آر حنمن لو اسلاوانیا محمد سابر علی محمد نواز پی سوریا کرن عزمت انیسا ایم ملیش کے پرشان آر بھوملہ لائق مہیدین جی سائیلو ایم ویجے چینہ لنگم صداکر ریڈی پرمیشور گنگا کشن انوشا سمپت کمار کے علاوہ دیگر شامل تھے ان تمام نے محکمہ پولیس بلقصوص ونڈاؤن ایسے چھو رمیلے سے دلی ظہر تشکل کیا اس موقع پر ٹاس فورس ای سی پی راج شکھر بھی موجود تھے مکانوں کے خرض آخر کب جاری کیے جائیں گے کسی بھی وقت انتخابی اعلامیہ کی اجرائی ممکن اس سے قبل خرزجات جاری کرنا لازمی تین لاکھ اور اس سے قبل کے پاس لاکھ کے خرزجات کی عوام منتظر کب ہوگا عوام کا انتظار ختم ہو کانگریس اخلیتی خید بودھن کا سوال کانگریس اخلیتی ڈپارٹمنٹ بودھن کے خیدینیے صدر سٹی اخلیتی سل کانگریس شیخ قلیم کی قیادت میں آڈیو کی توسط سے ریاستی حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کے مسلم طبقات کے لیے مختص کیے گئے یا اعلان کیے گئے ہاؤزنگ خرزجات کی فل فور اجرائی عمل میں لائے جائے اس نمائندگی میں کانگریس اخلیتی خیدین نے ریاستی حکومت کو یاد دلائے کہ خبلازی اس نے پانچ لاکھ ہاؤزنگ لون کا اعلان کرتے ہوئے درخواہ سے طلب کی تھی بعد ازاں پھر تین لاکھ روپے خرز کی اجرائی کی بات کی گئی ہے شیخ قلیم نے بتایا کہ بے شمار افراد نے پانچ لاکھ روپے مکان کی تعمیر کے لیے خرز کی درخواست کی تھی اور امید تھی کہ حکومت اس خرز کو جاری کرے گی مگر تا وقت یہ خرزجات کی اجرائی عمل میں نہیں لائے گی جس کی وجہ سے مسلم طبقے میں مایوسی پھیلی بھی ہے کیونکہ کئی افراد نے پانچ لاکھ خرز ملنے کی امید میں سود پر خرز حاصل کی اور مکان تعمیر کر لیے مگر خرز جاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے سود در سود بنتے آ رہے ہیں اس طرح کئی خانان معاشی تباہی کا شکار ہے اور اب این انتخابات سے خابل تین لاکھ روپے خرز دینے کا وعدہ کرتے ہوئے درخواست طلب کی گئی ہے اور اب تک ان درخواستوں کی ایکسوی کی کوئی اطلع نہیں مل رہی ہے شیخ قلیم نے حکومت سے پر زور مطالبہ کیا کہ فل فر اس مہینے میں تین لاکھ روپے مکان کی تعمیر کے خرز کی اجرائی عمل میں لائے جائے اور ساتھ ہی پرانے پانچ لاکھ درخواستوں کی بھی ایکسوی کی جائے اور ساتھ ہی ایک لاکھ خرز کی بھی فن فور اجرائی عمل میں لائے جائے کیونکہ کسی بھی لمحہ الیکشن کا اعلامیہ جاری کیا جا سکتا ہے جس کے بعد یہ کام ٹھپ پر جانے کا خدشہ اللہ حق ہے اگلے ماہ کسی بھی حال میں الیکشن نوٹفیکشن کی اجرائی ممکن ہے لہٰذا تمام درخواستوں کے اسی ماہ آگسٹ میں ایکسوی کرنا لازمی ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ کانگریس کے سینر خائدین واحد علی عبدالحکیم صادق پڑو اور انائت علی کے علاوہ دیگر موجود تھے بودن آڈیو صاحب کے پاس اپلیکیشن دیا گیا ہے ہاؤزنگ لون مائناٹی لونز جتے ہیں ہمارے عریش راو صاحب نے ایک ایک لاکھ روپے کا اعلان کرے ہاؤزنگ لون پرانے جو پانچ پانچ لاکھ روپے وارڈ کو چھچے دیئے وہ لوگ گھر بن لیئے پانچ روپے دس روپے انٹرس اللہ کے گریب آدمی گھر بن چکے کوئی بیڑ دال لیا کوئی گھڑے کھوٹ کے رکھ دیا آج تک اس کے عمل میں نہیں ہے پیسے نہیں آئے اور ایک نیا اپلیکشن لائے کہ ہم تین لاکھ روپے دے دیں گے الیکشن سے پہلے ابھی اگلا مینہ الیکشن کوڑے ہمارا ریکوست ہے جل سے جلے گورنمنٹ سے جلنگانہ گورنمنٹ سے ہمارے ہریشرا اور سی ایم ساکھ سے کہ جل سے جل وہ تین لاکھ روپے اور پرانے جو لوگ نے پانچ پانچ لاکھ جو پرانے رکھ گئے سو لوگ پہلے اکون میں اس کو ڈالیے آرمو نے ملے جیونڈڈی کو دوبارہ ٹکٹ ملنے پر عوامی آشروات ریالی کا انخواد ریالی میں ایمیل سی کے قویتہ کی شرکات انہوں نے جیونڈڈی کو بھاری اکسرے سے کامیاب بنانے کی اپیل کی آرمو نے حلقے میں اکنے اسمبلی جیونڈڈی کو دوبارہ ٹکٹ ملنے پر بیاریس خائدین وکارکلو نے عوامی آشروات ریالی کا انخواد کیا اس ریالی میں ایمیل سی کے قویتہ نے مہمانے خصوصی کی حیثی سے شرکت کی اور عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بیاریس گویستہ نو سال دور اختیار میں بے شمار ترقیاتی وفلاحی اقدامات انجام دیئے ریاست کو مزید ترقی قسم گامزن کرنے کے لیے بیاریس کو موجودہ انتخابات میں بھاری اکسرے سے کامیاب بنائے جیونڈڈی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں پھر سے امیدوار بنایا گیا ہے لہٰذا عوام سے میری اپیل ہے کہ جیونڈڈڈی کو گویستہ مخابلے کے مخابل اس بار بھاری اکسرے سے کامیاب بنائے بعد ازا انہوں نے کانگریس اور بی جے پی پارٹی کو اپنی شدید تنخیط کا نشانہ بنایا کہا کہ بی جے پی حکومت صرف منافرت پھیلانے کا کام کرتی ہے اور عوام مخالف پالیسیاں کرتی ہے کانگریس کے دور اختیار میں تیلنگانہ ریاست میں کچھ بھی ترقیتی کام نہیں ہوئے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عوامی مفاد کی جماعت کا حصہ بنیں گے یہ عوام مخالف جماعتوں کا حصہ بنیں گے کانگریس اور بی جے پی ایک ہی نظریہ کے حامل جماعتیں ہیں ریاست میں ایسے جماعتوں کو ہٹا کر سماجی طور پر مضبوط و مستقم تلنگانہ بنانا ضرور ہے اس لئے عوام جیونڈڈی کو بھاری اکسرے سے کامیاب بنائے اس پروگرام میں بی آرس کے سینئر خائدین کے علاوہ کانسلس و کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی گجویل کی بات چیف انسٹر چندر شکر راو کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبیر کا خطاب کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبیر نے الزام لگائے کہ چیف انسٹر چندر شکر راو ہیدرباد اور گجویل کی زمینوں کو ہڑپنے کے بعد کامرڈی کی زمینوں کو ہڑپنے یہاں سے مخابلہ کر رہے ہیں انہوں نے کامرڈی کے عوام بیل خاصوص کسانوں کو مشفرہ دیا کہ وہ اپنی زمینوں کو بچائے رکھے ورنہ ہیدرباد اور گجویل کے طرح کسانوں اور دیگر افراد سے چیف انسٹر ان کے ہواری سستے داموں میں زمین خریدتے ہوئے اسے اونچے داموں میں فرخت کریں گے کامرڈی کے کلاسک فنکشن حال میں سابق وزیر محمد علی شبیر نے بھاری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی زمینوں کو بچالو ہیدرباد اور گجویل کے زمینوں کو ختم کر کے کیسی آر کی نظر کامرڈی زلے کے زمینوں پر ہے جس کے لیے وہ کامرڈی حلقے اسمبلی سے مقابلے کا فیصلہ کیے ہیں اپنی جذباتی تقریر کے ساتھ محمد علی شبیر نے عوام کی دعائیں اور آشیر وات مانگا جس پر جلسے عام میں موجود عوام شگاف ناروں میں شبیر علی کو اپنی تعاید کا ایران کیا ان کی ہمراہ سابق رکھنے اسمبلی گجویل وہ امیدوار گجویل اسمبلی کانگریس امیدوار نرسر اڈی بھی موجود تھے نرسر اڈی نے کہا کہ کیسی آر نے گجویل میں کسانوں کی خیمتی زمینوں کو کارڈیوں کے ادام پر حاصل کر کے کڑوروں روپیوں میں فرخت کیا جس کی وجہ سے وہ گجویل اسمبلی حلقے سے خوفزدہ ہو کر کامرڈی کی طرف آ رہی انہوں نے کامرڈی کے عوام سے اپیل کی کہ چیف نسٹر چندر شکرہ راہ کو کامرڈی اور گجویل سے بے دقل کر کے ریاست میں غریبوں کی سرکار کسانوں کی سرکار کو کامیاب بنائے اور ریون تریڈی کو چیف نسٹر اور محمد علی شبیر کو ڈیفٹی چیف منسٹر بنانے کا اہد کرے موسیقا ریاستی حکومت مستقین کی فلاو بہبود کی پابند افد استفانibane قرآن گان میں شادی مبارک و کلیانہ لکشمی چیکس پروگرام میں چیئرمن کے سرندر پریملتا کا بیان استفاندار قرآن گان میں چیکس تقسیم گیا کہا کہ تلنگان حکومت ریاست کے تمام طفاظ کی فلاو بہبود کیلئے سنجید ہے اور اس کی اس کی ماس سے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد استفادہ کر رہا ہے کہا کہ آنے والا انتخابات میں ریاستی وزیر بھملا پرشانت ریڈی بھاری اکثر سے کامیاب ہوں گے اور بھملا پرشانت ریڈی ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بے شمار ترقیتی کام کیے ہیں جو پچھلے سالوں میں کسی حکومت نے نہیں کیے ان کی کامیابی یقینی ہیں اس مخیفہ وائس چیئرمن بی بھاگوات مانڈل صدر ڈی نرسیہ اے ایم سی چیئرمن گناویر ریڈی کے علاوات دیگر موجود تھے تیلنگانہ حکومت کی اسکیمات کا ملک میں منفرد مقام حاصل ہے ان اسکیمات سے ہر طبقہ استفادہ حاصل کر رہا ہے اسمبلی سپیکر پوچھا رام سینیواز رڈی کا بیان آج انہوں نے ترقیتی کاموں کا افتتہ انشام دیا اوڑگین مینال مسخر میں سر پانچ پتی لکشمن کی قیادت میں مختلف ترقیتی کاموں کا افتتہ حمل میں آیا اس پرگرام میں اسمبلی سپیکر پوچھا رام سینیواز رڈی نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کرتے ہوئے ترقیتی کاموں کا افتتہ انشام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سینکی سیار کے تاؤں سے باسپڑا حلقے میں اب تک گیارہ ہزار ڈبل بیچرو مکانات منظور ہوئے ایک موضوع کو چار سو تیس مکانات کی منظوری عمل میں آئی ہے اور جس کو مکانات نہیں ملے ہیں انہیں گروہ الکشمی سکیم کے ذریعے تین لاک رقمی امداد کی جا رہی ہے ان بے شمار فلاحی اسکیمات سے کئی لوگ مصفید ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سینکی سیار کی قیادت میں تلنگانہ ترقی قسم کامزن ہے تلنگانہ حکومت کی اسکیمات کو ملک میں منفرد مقام حاصل ہے اور سرکار اسکیمات سے ہر طبقہ استفادہ کر رہے ہیں اس پروگرام میں لیپریری چیرمن راجشور پوچارام سریندر ریڑی بودھناڑیو راجگوڑ کے علاوہ دیگر موجود تھے ایک nữa چیرمن سریندرír ید给我 مجلسی خائدی نے پولیس اسٹوشن پہنچ کر اسائی گوپی کو ایک تحریر یاد داشتہ والے کی بالکنڈہ مستقر میں نامعلم افراد نے خومی ترنگے کے اوپر بھگوہ جھنڈا لگا دیا حلقہ اسمبلی بالکنڈہ مستقر میں آر ملک گلی کمان جو نظام دور میں تعمیر کیا گیا تھا گویستہ ایک ہفتہ قبل کمان کے دونوں بازو پر کمل کا پھول اتارا گیا پھر اچانا کمان کے اوپر ملک کے ترنگے کے اوپر بھگوہ جھنڈا لہرہ آ گیا جس سے مقامی مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے بالکنڈہ منلے سے خائدین صدر عطیق صلاح الدین کے ہمراہ ایک وفد نے پوریس اسٹوشن بالکنڈہ پہنچ کر ایسائی گوپی کو ایک تحریری یاداش پیش کی جس پر ایسائی گوپی نے تحریقات کرتے ہوئے ایکشن لینے کا تحریق ہون دیا مقامی مسلمانوں میں بیچے نہیں پائی جاری ہے کہ بالکنڈہ میں اس طرح اچانک بھگوہ جھنڈا لگایا گیا ملک کے ترنگے کو اوپر رہنا چاہیے بالکنڈے میں گنگا جمنی تحزیب کی مثال خائم ہے تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے عید و تہوار میں مل کر خوشیاں مناتے ہیں اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں ہرنوائیس پر تلنگانہ سکرپیر کی ہاتھ میں نوتامی شدہ شاندار و خوبصورت مسجد کا نماز جمعہ کے موقع پر اختتام وزیر یارا کیسیا نے کہا کہ تلنگانہ ریاست گنگا جمنی تحزیب کا آئینہ دار ہے ایک ہی ہاتھے میں مزید مندیر اور چرس نادیر امیساد اس سے اتحاد و ایک جیتی فرق پاتی ہے سید نجیب علی ایڈوکیٹ نظامہ دربن سے کانگریس کے ٹکٹ کے دعویدار انہوں نے کانگریسی رفقہ کی ہمراہ گاندی بھون پہنچ کر درخواست داخل کی انہوں نے کہا کہ نظامہ دربن سے مسلم امیدوار کی جیت کے امکان روشن ہے جمعیت علماء محمود مدنی گروپ کی جانب سے ووٹلس میں ناموں کے ادراج کے سلسلے میں مہیم جاری جمعیت کے موقع پر نو مسادید پر رہنمائی اور تاؤن کے لیے مراکز کا خیام مولانا سمی اللہ نے کہا کہ حالات کی سنگینی کے لحاظ سے غفلت ایک سنگین غلطی ہوگی پانچ لاکھ روپے امکانہ خرس کی درخواستہ کے بعد تین لاکھ روپے امکانہ خرس کے لیے درخواستے وصول کی گئی بودن کانگریس اخلیتی سے لقائد شیخ قلیم کا بیان انہوں نے کہا کہ انتخابی علامیہ کبھی بھی جاری ہو سکتا ہے لہٰذا فل فور خرس جاری کیے جائیں تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ فیلم ملیں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ